کانا اسلام علیکم اٹھا ہوں کان کیا حال ہے کیا حال ہے کیسے ہو میں ٹھیک تمہارا نام کیا ہے مو پاپا مو پاپا اسلام علیکم ویڈیو میرا نام حامل رسول ہے تو گائز آج آپ کو گاؤں کی سیار کراتے ہیں اور آپ کو ایک بہت بزنس بھی بتائیں گے تو لیٹس گو انٹو دا ویڈیو گائز اس خوتے کی لاہور میں بڑی ڈیمانڈ ہے موسیقی ایک بزنس آڈیا شیئر کرنا چاہتا ہوں جس میں ہر سال آپ کے پیسے جو ڈبل ہو جائیں گے کمری مہینے کے شروع میں آپ ایک بکری کا بچہ لے لیں اگر آپ خود اسے نہیں پال سکتے تو اسے کسی کو حصے پر یعنی کہ پارٹنرشپ پر دے دیں کسی کسان کو دے دیں وہ سارا سال اس کے افاظت کرے گا اسے چارہ پھلائے گا تو جب وہ آپ سیل کریں گے جو پرافٹ ہوگا وہ آدھا آدھا ہو جائے گا مین کہ اگر آپ نے وہ پانچ ہزار بکری کا بچہ خرید ہے تو وہ سال کے بعد تقریبا جب بڑی اداد دی ہے ادوالحظہ تو وہ تقریبا بیس سے پچیس ہزار میں سیل ہو جاتا ہے جی ہاں بیس سے پچیس ہزار میں تو آپ نے مطلب جتنے آپ نے وہ خریدہ ہوتا ہے وہ لیس کر کے باقی جو اس میں جو پرافٹ آتی ہے وہ ہاف ہاف ڈیوائیڈ ہو جاتی مین کہ اگر پچیس ہزار کا سیل ہو آپ نے اسے پانچ ہزار میں خرید آئے تو دس دس ہزار دونوں کے تو آپ نے اس میں کرنا بھی کچھ نہیں اور ہر سال آپ کے پیسے ڈبل پنجاب میں اس سب گندم پکر تیار ہو چکی ہے اور اس کی کٹھائی بھی شروع ہے گندم کاشت کی جاتی ہے ہمارے علاقے میں اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ پنجاب میں گندم کو کاشت کرنا لوگ پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ اور گندم جو ہے وہ کاشت کیاتا ہے شگر کیانجی سے کہتے ہیں لیکن سارے پیسے تو گندم کے ہیں بھائی گندم جو ہے وہ ہر گھر کی ضرورت ہوتی ہے جتنے بھی ایخار ہوتے ہیں اس میں جو آٹا جو روٹی ہوتی ہے وہ اسی گندم کے آٹے سے بنتی ہے تو زیادی سی بات ہے جو لوگ زرا سے ببستہ ہے وہ گندم کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں جانی یہ کام جو ہم نے بتایا ہی ہمارا عزمایا ہوا ہے ہم نے کبھی کسی کی سنی سنائی بات پر یقین نہ تو کی ہے اور نہ ہی کسی کو بتائیے